ملتان لے جائیں ہم اپنی گاڑی میں ملتان جا رہے تھے تو جب ہم خانسہ رڈے سے آگے پہنچے ہیں پیٹرول ہم نے ڈالا ہے گاڑی میں تو تھوڑا آگے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا تو وہ سو رہی تھی تو سامنے ہسپیٹل تھی لطیف کمپلیس ہے کوئی تو وہاں ہم گئے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے چیک کیا پی پی وغیرہ اس کا تو وہ اس نے کہا کہ لے آؤ اندر تو جب اس کو اندر اٹھا کر لے گئے تو راستے میں اس نے کہا یار اس کو واپس لے جاؤ ملتان نہیں جاؤ آپ سی ایم ایج بکھر چلے جائیں دس منٹ کا راستہ ہے وہاں چلے جائیں آپ بکھر تو ہم نے تو بکھر ہسپیٹل نہیں دیکھا ہوا تھا پھر ہم آئے اڈے سے آگے آئے دو تین آدمیوں سے پوچھا انہوں نے وہ عدالت والا راستہ بتایا ہم آئے وہاں پھر نکلے روڈ پہ سا رہا ہو جب ہم اسپیٹل پہنچے امرجنسی میں تو بچی کو اٹھا کر گئے تو وہاں اندر گئے تو ہم تو یہاں آئے نہیں تھے کبھی بکھر ہسپیٹل میں کہ کونسا ڈاکٹر ہے کونسا امرجنسی کا اندر حال ہے یا کہ وارڈ ہے تو وہاں جب گئے دو تین آدمیوں سے پتا کیا کہ ڈاکٹر کہاں بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا سامنے بیٹھا ہے پہلے کمرے کونے میں کمرہ تھا تو اس کا والد جو تھا میرا بنوئی ہے نصیر حسین شاہ وہ گئے تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے ان کو کہا ہے کہ ہماری بچی کی حالت خراب ہے اس کو آپ چیک کر لے دیکھیں بھئی تو اس نے کہا ہے یار یہ ہمارا کام نہیں آگے لے جاؤ اس کو تو اس نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب خالی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے حالت اس کی کیا ہے اس کے سانس چل رہے ہیں اس کی حالت خراب ہے بہت اس کو در دیکھ لیں اس نے کہا یار آگے لے جاؤ تو اسی دوران وہ ان کے والد تھا اس کے جذبات تھے تھوڑی تو تو میں میں ہو گئی تو وہ بچی کو آگے لے گئے وہاں گئے تو دیر کے بعد کوئی آئے بندہ دیکھا تو اتنے تھا کو تقریباً دس بارہ منٹ کے بعد آئے یہ لوگ تو اس کی ڈیتھ تو چکی تھی تو میں باہر کھڑا تھا بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس بندہ آیا کہ یار اس کو تو والد کیا اس کو مارا ہے انہوں نے اور چلو تم سوری کرو ڈاکٹر رکھو تو میں گیا آدھر وارڈ میں بڑی ہوئی تھی میری باہ جی تو اب میں نے دیکھا اسے کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ پھر وہ اندر سپری ڈینڈ تھا کون تھا انہوں نے وہ کر رہے تھے کہ یار کیا ہے کس کے یہ نام اگرہ پوچھ رہے تھے بتا رہے تھے تو تو ادھر سے پھر ڈاکٹروں کو جتھا آیا جس کے ساتھ ان کے ساتھ گارڈ بھی تھے کمپورٹر بھی تھے تقریباً بیس پچیس بائیس تیس آدمی کے قریب تھے وہ میں کھڑا تھا اور میرا بنوائی تھا تو وہ ڈاکٹر جو تھا اس نے آن کے اس کو مارا پہلے اس نے تو پھر اور جو ڈاکٹر تھے اس کے اوپر پڑ گئے میں اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر گیا تو انہوں نے میرے کمارا میری گردن کال سے سو نہیں سکتا ہوں میں بیٹھا ہوں کیا ہم لوگ دہشتگار تھے کہ ہماری بچی بارہ سال اس کی عمر ہے ایک دن کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نہ ہمیں بیماری کا پتہ چلے نہ کچھ کیا ڈاکٹروں کا یہ اصول ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا ان کا یہ مقاقہ وہ تھا کہ یار اس کو دیکھ لیتے کہ یار یہ اس کے نہیں ہے چیک کرنے میں کیا مسئلہ ہے یار آپ ڈاکٹر ہیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس آئے آپ کے علاقے کا نہیں ہے تو آپ اس کو بھگا دیں کہ بھاگو آپ تو انہوں نے وہاں میرے کو مارا اور اس کو مارا اس کے سر میں چھوٹے ہیں میری گردن وہ ہو گئے ہاتھ میرا وہ ہو گیا گھٹنے میرے ہو گئے میں چل نہیں سکتا ہوں میں لڑنے والا بندہ ہوں یار دہشت گردیں ہم کیا ہمارے ساتھ یہ اصول ہوگا اتنے میں جو ہے نا وہ پولیس آ گئی تو پولیس جو اور تھے بھئی یہ دہشت گرد ہیں میں نے ڈی ایس پی آیا وہ مزر اس کو کہا سر انہوں نے کہا یار سر مارا کو بات آپ دہشت گرد ہیں تو میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں کیا آپ دہشت گرد ادھر دہشت گردی کرنے ہے کیا ہم لوگ دہشت گرد ہیں یار میں سید ہوں کیا بکھر کے لوگ کتنے جاتے ہیں ڈی ای خان علاج کے لیے ہم ان کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر یہ رویہ رکھتے ہیں کہ آپ نے جو کیا ہے کہ کال ہم بھی کھڑے ہو جائیں وہاں اسپیٹل میں آپ کے جو بکھر کے لوگ ہیں بیمار ان کے ساتھ ہم بھی یہ کریں نہیں ہمارے کسی بیمار سے آپ بکھر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر انہیں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے کیا رویہ آپ نے آیا ڈاکٹری کیا ڈاکٹری ماں پر اپیش آئے آپ نے دہشت گردی بنائی ہوئی ہے کیا ہم دہشت گرد ہیں میں دہشت گرد ہوں تو یہ ڈیڈ باڈی تھی انہوں نے کہا جب تک پولیس آگئی انہوں نے کہا اس کو بند کرو ان کو بند کرو میرے کو کہا کہ آپ کو بھی بند کرتے ہیں میں کہ میرے کو گولی مار دیں آپ جب تک اس کا والے دور وہ نہیں ہوں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں انہوں نے کہا آپ نہیں جائیں آپ کو ڈیڈ باڈی دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں آپ کو آریشت کرتے ہیں آپ کو بھی آریشت کرتے ہیں کیا کیا ہے میں نے کیا جرم کیا ہے جب میرے کو آپ کو کر رہے ہیں کہ اس کو آریشت کرو تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے وہاں تھا ڈیڈ باڈی پر وہ ویڈ کے لوگ روتے تھے کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ڈاکٹروں کا اصول ہے کہ تم جو علاج کے لیے آئے اس کو مارو پیٹو بیٹی کی میت کے سامنے باپ کو مارا گیا باپ کو مارا گیا اس کو زخمی کتنا ظلم ہے یار ایک اس کی بیٹی بھاری پڑی ہے اس کو بھاری ہے آپ نے پولیس کو کیا رہو جائیں پولیس جب انہوں نے دیکھا کہ یار حالت صورتحال یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے ڈی ایس پی صاحب نے میرے کو کہا کہ یار آپ لاش رکھیں میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اس کے باپ کو چھوڑتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کمرمائز ہو جائے گا پھر میرے کو لوگوں نے کہا ہے کہ یار جاؤ آپ بزرگیاں ان کے ساتھ وہ کرو سوری کرو جب میں اندر گیا تو انہوں نے گیٹ باندھ کر دیئے میرے کو دھکے دیئے کہ سوری سوری نہیں ہے تو یار اتنا تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے کچھ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم سے جو انتظامیہ ہے ان سے بھی رکش کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسئلے کو حل کریں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر ہم بھی یہی حالت وانٹی ہے خان میں کر سکتے تھے کہ یار وہاں سٹیک ہو جاتی جلوس کرتے ہیں ہم نے ابھی تک وہاں کو بات نہیں پھیلائی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جب پولیس آئی انہوں نے کس کس کو اریسٹ کیا تھانے منتقل کیا تھانے منتقل نہیں کیا انہوں نے گاڑی میں بٹھا دیا میرے بنویوں کو اور ہمیں کہا بات میں کہ آپ وہ ڈیت باتی لے جائیں اس کو ہم نہیں چھوڑتے ڈاکٹر نے کہا ان کو بٹھا دو اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا ہم نے کہا کہ ہم نہیں جاتے جب تک اس کا والد نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم کے ہمارے سے لوگ کی پوچھیں گے کہ یار اس کے والد کو کہاں چھوڑا ہے ڈیوٹی پر کون سا ڈاکٹر کا ڈیپٹی نام تو میرے کو نہیں آتا نصر ہم تو وہاں کے تو ریاشی تو نہیں ہے لیکن پبلک وہاں اتنی جمع ہو گئی لوگوں کے امدردیاں تھی کہ یار یہ ظلم ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے ان کو خود ہسپیٹل کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ یار ظلم گاڑی ہماری کھڑی تھی پھر وہ میں تو ایمبلیس میں پھر میرے کوئی انہوں نے زبردستی بٹھا دیا اٹھا کر کہ یار آپ ایمبلیس میں جا کر بیٹھیں ادھر ادھر سے لے جائیں گاڑی بھی کم سے ملے لی چھین لی گاڑی بھی انہوں نے لے لی اور مجھے گاڑی اٹھا کے اس میں بٹھا دیا ایمبلیس میں کہ آپ جاؤ میری بہن کو ادھر دھکے دیئے اگر ہم بھی وہاں کر سکتے تو آج اس وقت گاڑی جو ہے وہ تھانے میں سٹی تھانے میں گاڑی کا نمبر بتا دیں کون سی گاڑی ہے کٹلیس گاڑی ہے لاہور کا نمبر ہے اس کا سر جی اچھا اچھا یہ بتایا ہے کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا آپ نے بھکر کی انتظامیہ مسئلہ بھکر ہے آپ نے کسی سے اس بارے میں کوئی درخواست دی انہوں نے کوئی آپ نے پیس کی کسی معاملے کی تحقیقات کی جائیں یا آپ کے ساتھ کوئی حق سارا ہم صبح دیں گے ہم جو وہاں ان کی معید دفنانے میں لگے ہوئے تھے ہم تقریبا بارہ ایک بجے ہے اس لیے کہ یار جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کوئی سوری کریں گے پھر بھی ان کے ساتھ کمرمائز کریں گے ہم ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشتگار ہیں مسلمان ہیں سید ہیں سیدوں کی اولاد ہم سید کی بی بی اس کی معید کو روڑ پہ رکھتے ہیں اگر ہم روڑ پہ رکھ دیتے وہ بارہ کے مجلس شروع تھی کیا یہی مول ہوتا آج بکھر کا بکھر میں آگ لگ جاتی اگر ہم بھی جو انہوں نے کی ہے اگر میں کرتا وہاں اعلان کر دیتا کہ بھی بھی سیزادی کی بیت ہیں انہوں نے روڑ پہ رکھ دی ہے یہ حالت ہوتی آج بکھر کہ یہ مول تھا آج بکھر کا وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ کربلا والا واقعہ انہوں نے واقعہ زندہ کر دیا ہے